موزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے موزز سامین اکرام ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں پہلے ملاحظہ فرمالا اس کے بعد ایک واقعہ بڑا ہی پیارا سا واقعہ ہے اس کو آپ کو گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا موزز سامین اکرام جیسا کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گنا چاہتے ہو گنا اگر چاہتے ہو تو حج کیا کرو موزز سامین اکرام اس زمن میں آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو صاحبی استطاعت بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مالو اسباب سے نوازہ ہے تو آپ بے شک حج کریں لیکن حج کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پڑوسیوں کا غریبوں کا جو مسکین ہیں غریب ہیں آپ کے عزیز وقارب میں ہیں آپ کے ریلیشنشپ میں جو غریب ہیں آپ کے محلے میں آپ کے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں پہلے آپ ان کا خیال کریں پھر حج پہ حج کیا کریں موزز سامین اکرام آج اس دور حاضر میں ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہو چکا ہے کہ جوان بچیاں جو ہے گھر میں بوڑی ہو رہی ہیں اور ہم اور آپ حج پہ حج کیا جا رہے ہیں حج آپ کریں بے شک کریں بڑا ہی افضل ترین جو ہے یہ عمل ہے اور اس کو فرض بھی قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں کا جو غربت کے چکی میں پس رہے ہیں ان کا بھی خیال کریں موزز سامین اکرام آئیے ایک واقعہ بڑا ہی پیارا سا واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جو ہے اللہ کے برگزیدہ ولیوں میں سے ہیں موزز سامین اکرام حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے سفر کا ارادہ کیا اور اللہ نے مجھے توفیق عطا کی توفیق بکشی تو میں اپنے بھائی کے ہمراہ حج کے لئے نکل گیا کاروانہ حج حج کا کاروانہ تھا جو قافلہ تھا وہ کوفہ پہنچتا ہے تو کوفہ میں پہنچنے کے بعد میں زادے سفر نینے کے لئے مارکیٹ گیا بازار کی طرف میں نے رخ کیا تو میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک عورت سڑک پہ ایک کھچر کا گوشت کاٹ رہی ہے چونکہ وہ کھچر مر چکا تھا تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ عورت کھچر کا گوشت کاٹ رہی ہے اس کو نکال رہی ہے کہ یہ گوشت کسی کو لے جا کر بیچ نہ دے یا اپنے گھر میں کسی کو لے جا کر کھلا نہ دے تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس عورت کا آپ نے تاقب کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کا تاقب کیا تو وہ عورت ایک طویل دروازے کے باہر کھڑی ہوئی بڑا بلند دروازہ تھا اس کے باہر کھڑی ہو کر کہ آواز لگائی گوہار لگائی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے تو عورت کہتے ہیں کہ وہی میں بدحال بیوہ اور لاچار عورت ہوں دروازہ کھولو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلند دروازے سے کچھ بچیوں نے جو ہے ان کو اندر کیا اور میں تاقب کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچ گئے اب چونکہ مجھے حیرت ہوئی اب چونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے اور مجیسیہ کے ایک فرقے کے علامہ جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقے میں مردار کو کھانا حرام ہے تو میں اس سے سوال کر بیٹھا کہ یہ عورت کیا تجھے علم نہیں کہ تو مردار کا گوشت خود لے کر کے کٹ کے آئی ہے اور خود بھی کھائے گی اپنے بچوں کو کھلائے گی کیا تجھے علم نہیں کہ یہ حرام ہے مردار کا گوشت کھانا وہ عورت بڑا ہی سنجیدہ ماحول میں وہ جواب دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم ایک سیدہ ہیں ہم سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں مالے رسول ہیں ہم نبی کے خانوادے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچیوں کا ایک باپ تھا وہ بڑا ہی نیک تھا پرہیزگار تھا اور جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ گیا اور جو کچھ اس نے ترقہ چھوڑا تھا ابھی تک ہم لوگ اسی پہ گزر بشر کر رہے تھے لیکن چونکہ وہ اب ترقہ ختم ہو گیا ہے اور میری بچیاں جو ہے کافی دنوں سے کچھ کھائی نہیں ہم بھوک کی حالت میں اتنے پریشان حال ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات سے بالکل باخبر ہے معزز سامین کرام حضرت ربیہ بن سلیمان حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کپڑے اور احرام کی چادنے اور چھ سو درہم انہوں نے اپنے پاس نقد رکھی تھی آپ مارکیٹ کے طرف روک کرتے ہیں اور عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ میں حج کا سفر ملتوی کر رہا ہوں حج کا ارادہ میں ملتوی کر رہا ہوں میں حج پر نہیں جاؤں گا جب آ کر کے اپنے بھائی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی میں حج پر نہیں جا رہا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کے بھائیوں اور کہتے ہیں کیا آپ کوئی علم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے کیا تمہیں یہ اس بات کا علم نہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے بے شک اس بات کا علم ہے لیکن اس سے بڑی پریشانی میرے سامنے ایک اور آگئی ہے اس بنا پہ میں حج کا جو ہے ارادہ ترک کر رہا ہوں حج پر جانا جو میں ملتوی کر رہا ہوں میں حج کا ارادہ جو ہے بدل دیا ہوں وہ مارکیٹ کے طرف رخ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور کچھ کپڑے سو درہم کے آپ نے کچھ کپڑے لیے اور سو درہم کا آپ نے آٹا خریدا اس کپڑے کو اور جو احرام کی چادرے تھی اور جو کچھ کپڑا اپنے مارکیٹ سے لیا تھا اس کپڑے کو لیتے ہیں اپنے ساتھ میں اور چار سو درہم جو نقط ان کے پاس بچا ہوتا ہے وہ آٹے کے اندر چھپا دیتے ہیں موزد سامین اکرام لے کر کے حضرت ربیعہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس اس بیوہ عورت جو آل رسول تھی ان کے گھر جو ہے پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں یہ لو جو کچھ میرے پاس تھا جو کچھ میرے پاس ایسیٹ تھی جو کچھ بھی میرے پاس پوجی تھا جو کچھ میرے پاس سرمایہ تھا سب کچھ میں تمہارے قدموں میں لا کر کے رکھ رہا ہوں موزد سامین اکرام جب وہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ احرام کی چادریں ہیں اور جو ہے کپڑے ہیں کھانے کے لیے آٹا ہے اور اس آٹے کے اندر چار سو درہم نقد بھی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں اور ان کے کلینجے سے بے ساختہ دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمہارے حج کو قبول و مقبول فرمان لے موزد سامین اکرام جب یہ سارا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں کوفہ کی طرف پر فروغ کرتے ہیں اور آ کر کے وہاں آپ قیام پذیر ہوتے ہیں اور یہ ارادہ بنا لیتے ہیں یہ عظم کر لیتے ہیں کہ میں ہر ہر ایک احاجی کا استقبال کروں گا موزد سامین اکرام انہیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں کہ کاروان حج اب چونکہ نکل چکا ہے اور میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روزے کی زیارت کے لئے جا رہا تھا یہ معاملہ جب آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ بڑے غمگین ہوتے ہیں بہت ہی جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ وہیں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں کچھ روز کے بعد کاروان حج جب واپس آتا ہے تو آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ اس کے ہمراہ ہوتے ہیں اور جا کر کے ہر حاجی کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے حج کو قبول و مقبول فرمائے اللہ رب العزت آپ نے جو حج کے دوران اب Tanzan عبادت و ریاضتیں کی ہیں اللہ تبارک وطالعہ وہ ساری عبادتیں اور ریاضتیں آپ کی قبول و مقبول فرمائے آپ میرے لئے دعائیں کریں موزست سامین اے کرام جو حاجی ہوتے ہیں جو حجاج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ حج پر نہیں تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمرات میں آپ میرے ساتھ نہیں تھے منا میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے مزدلفہ میں ہمارے ساتھ آپ نہیں تھے رمی و زمرات میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہم سفا اور مروہ کا چکر لگا رہے تھے اس وقت آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے موزد سامین کرام یہ پریشان حال ہو جاتے ہیں کہ حجاج کرام یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں جبکہ میں کوفہ میں رکا ہوا تھا میں حج کا سفر ملتوی کر دیا تھا حج پر جانا میں نے ملتوی کر دیا تھا حج کا ارادہ میں بدل دیا تھا اور میں حج پر نہیں گیا تھا باوجود اس کے یہ حجاجے کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج پر گیا تھا موزد سامینی کرام اسی پریشانی میں وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قافلہ آ رہا تھا جو ان کے قرب و جوار کا تھا وہ قافلہ وہاں سے حج سے لوٹ رہا تھا جو ان کے محلے کا تھا ان کے شہر کا تھا ان کے علاقے کا قافلہ جب ان کے قریب ہوتا ہے یہ دعائیں لینے کے لئے ان کے سامنے جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور سلام و کلام کرتے ہیں کہ حج کو قبول و مقبول فرمائے وہ جو حجاج کرام ان کے گاؤں علاقے کے ہوتے ہیں جو ان کے بستی کے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ربیہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ حج پر نہیں گئے تھے کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو ہے مقام منا میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو جب ہم غار حرا کی زیارت کے لئے نکلے تھے اس وقت تم ہمارے ساتھ نہیں تھے موزد سامین اکرام ابھی وہ پریشانی کے عالم میں وہ سوچ ہی رہتے تب تک ایک حاجی ان کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک گٹھر دیتے ہیں گٹھر میں چھے سو درہم سونے کا سقہ موجود تھا آپ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ربیہ کیا تمہیں علم نہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معایجہ اقدس سے سلام عرض کر کے باب جبریل سے جب ہم باہر نکل لہے تھے تو ازدہام زادے تھا وہاں پہ بھیڑ زادے تھی بھیڑ کی وجہ سے ازدہام کی وجہ سے تم نے یہ گٹھر مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا وہ گٹھر آج میں لے کر تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ گٹھر تمہاری امانت ہے اس کو تم رکھ لو وہ حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں میں گھر آتا ہوں نمازِ اشادہ کی نمازِ اشادہ کرنے کے بعد آپ نے کچھ وضائف ادا کیے آپ کچھ وضائف پڑھیں ذکر و اسکار کرتے کرتے آپ کو نید آجاتی ہے غنود غیطاری ہوتی ہے معزز سامین اکرام ابھی آنکھ جو ہے بند ہوتا ہے آنکھ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے اور دل کا دروازہ کھل جاتا ہے معزز سامین اکرام وہ کونین کے والی خسرورِ خوبہ سیہِ لا مقا سرورِ انسوجا آمِنہ کا لال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں معزز سامین اکرام حضرتِ ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو سب سے پہلے میں نے سلام عرض کی اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ربیہا تو اب کتنے گواہ چاہتا ہے اے ربیہا اب تجھے کتنی گواہی میں دلواؤں کہ تُو حج پر گیا تھا اے ربیہا تُو کتنی گواہیاں اور چاہتا ہے معزز سامین اکرام حضرتِ ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پریشان حال ہیں اس پریشانی کے عالم میں ان کی نید جو ہے کھل جاتی ہے ابھی وہ بیدار ہوتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ربیہا جب تُو نے میری آل کی محبت میں اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا تُو نے میری آل کی محبت میں اپنے سارے سرمایے کو میرے آل رسول کے قدموں میں لاکر ڈال دیا تھا اسی وقت میں نے دست بلند کی تھی اور اللہ کے حضور میں نے دعا کی تھی کہ مولا جس طرح ربیہا نے میری اولاد کے لئے میری آل کے لئے میرے اہلِ بیعت کے لئے اپنا سارا سرمایہ ان کے قدموں میں جانسار کر دیا ان کے قدموں میں جو ہے ڈال دیا مولا کریم تُو اس کا انہیں نعم البدل عطا فرما دے مولا کریم ان کے حج کو تُو قبول و مقبول فرما لے نوزہ سامین کرام حضرت ربیہ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرشات فرمایا اے ربیہا جب میں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراں تیری شکل کا ایک فرشتہ جو ہے تیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے تُو ربیہا کی شکل میں قیامت تک حضرت ربیہا بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حج پہ حج کیے جا حج پہ حج کیے جا مولزہ سامین کرام حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ربیہا جو تمہارے ہاتھ میں وہ گٹھر ہے تم اس کو کھولو اپنی آکے تھنڈی کرو اپنی آکے تھنڈی کرو حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوتے ہیں بیدار ہونے کے بعد وہ جب اس گٹھر کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خط موجود تھا ایک چٹھی تھی ایک جو ہے پیغام تھا حضرت ربیہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا تھا من آملنا ربیہا من آملنا ربیہا من آملنا ربیہا اے ربیہا جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے جو ہمارے ساتھ بزنس کرتا ہے وہ اس کا نفع اٹھاتا ہے وہ اس کا ڈبل اجرت پاتا ہے موزد سامین اکرام پھر فرماتے ہیں حضرت ربیہ بن سلیمان کہ جب میں نے اس درہم کو دیکھا تو وہاں پر درہم کی جگہیں چھ سو سونے کی اشرفیاں موجود تھی اللہ اکبر اس لئے یہ شاعر کہتا ہے کہ تیری دعا نہ کبھی عرش سے ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی پیغام دینے کا بس مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو صاحبِ استطاعت بنایا ہے حج کی جو ہے استطاعت آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو آپ بے شک حج کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا اپنے جو ہے عزیز و وقارب کا اپنے دوستوں کا جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو آپ دیکھیں اس کے بعد آپ حج کریں امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ میں آئی ہوگی اور اس واقعے سے اس پیغام سے ضرور آپ کو کچھ نصیحت حاصل ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سکشن میں خوب پیارا سا کمنٹ کریں بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ